اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ہمارے گھر کے کچن کی زینت ہوتی ہے جو ہر گھر میں تقریباً موجود ہوتی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں اگر آپ نے اس کے فائدے سن لیے تو یقین کریں کہ آپ ہزاروں روپے کی دوائیوں کو بائے بائے کر دیں گے جیہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں حلدی کی حلدی جو ہے ایک زبردست انٹی آکسیڈنٹ ہے جس سے فری ریڈیکلز ختم کرتے ہیں یہ اور اس کے علاوہ یہ انٹی ایجنگ بھی ہے اور دوستو ایسے افراد جن کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے کمر میں درد رہتا ہے جوڑوں میں درد رہتا ہے تو ان کے لیے یہ ایک لا جواب چیز ہے دوستو سردیوں میں بزرگوں کے لیے یہ نعمت سے کم نہیں ہے اور ایسے افراد اور ایسے بچے جو کمپیوٹر یا موبائل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور ان کی بنائی جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے ویک ہو گئی ہے یہاں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک اچھا کلینزر موجود ہو جو نیچرل ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھے دودھ میں آپ نے حلدی کو ملا کر فیس پر آپ لگائیں گے تو اس سے بڑھ کر اچھا کلینزر آپ کے پاس نہیں ہوگا جو ایک نیچرل ہوگا اور کیمیکل سے پاک ہوگا دوستو ایسے افراد جن کی ایڑیوں میں درد رہتا ہے یا ایڑیاں پھٹ گئی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ تین چمچ حلدی اور اس میں ایک چمچ کھانے کا ناریل کا تیل اس کا پیسٹ بنا کے اپنی ایڑیوں پر لگائیں اس سے درد بھی ختم ہوگا اور جو ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی دوستو ایسے افراد جو سردیوں میں یا ویسے بھی نزلہ زکام یا خانسی کا شکار رہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ حلدی کی چائے پیئیں اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے دوستو کہ آپ نے ایک کپ پانی کو اوبال لیں اس میں آدھا چمچ حلدی کا ملائیں پھر اس کو اوبال کے اس کو چھان لیں اس میں خالص شہد ملائیں اور اس کا استعمال کریں اس سے دوستو کیا ہوگا کہ آپ کی گلے کی انفیکشن ختم ہو جائے گی اور یہ دل کے مریضوں کے لیے بھی بہت ہی سود مند ہے فیدے مند ہے دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی زہریلہ کیلہ کاٹ گیا ہے اگر اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی جو زہریلی ہے وہ آپ کو کاٹ گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دوستو کہ حلدی اور چونہ اس کو ملا کے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا کے آپ وہاں لگائیں آپ کا درد بھی ختم ہو جائے گا اور جو اثرات ہوں گے زہریلے وہ بھی ختم ہو جائیں گے دوستو یہ ایک زبردست سوزش کو ختم کرنے والی چیز ہے اور سپیشلی آنٹوں کی سوزش کو ختم کرتی ہے خون کو صاف کرتی ہے کلسٹرول کا جو لیول ہے اس کو بھی یہ کم کرتی ہے دوستو بہت ہی زبردست چیز ہے اس کو ہر گھر میں ہونا چاہیے اور اس کا جو استعمال ہے وہ بھی بہت زبردست طریقے سے ہے جیسے اگر آپ کمر کا درد کا شکار ہیں یا مردانہ کمزوری کا شکار ہیں تو آپ کو رات کو ایک گلاس نیم گرم دودھ میں حلدی ملا کر پینا چاہیے اور یہ بلغم کو بھی ختم کرتی ہے اور چہرے کی جھریوں کو بھی ختم کرتی ہے اب دوستو کرنا کیا ہے اس کو لینا کس طرح ہے سب سے پہلے تو اچھی چیز یہ ہے کہ آپ جب اس کی فصل تیار ہوتی ہے تو آپ ان کو لے لیں اس کو آپ خوشک کریں خوشک کرنے کے بعد اس کا صفوف کر لیں اگر یہ پوسیبل نہیں ہے تو آپ پنساس طور پر چلے جائیں وہاں سے آپ ثابت حلدی لے لیں اس کو صاف کر کے اپنے سامنے اس کو بھریق کروا لیں اس کا صفوف بناوا لیں اور اس کو سٹور کر کے رکھ دیں اور جو تھوڑا تھوڑا استعمال ہوتا ہے آپ کرتے رہیں یہ سب سے بیسٹ اس کا طریقہ کار ہے اس کے علاوہ مارکیٹس میں آج کل بہت زیادہ اس میں ملاوٹ بھی ہو رہی ہے تو اس سے آپ نے دیکھ کہ اس کا استعمال کرنا ہے اس کو پرچیز کرنا ہے دوستو اس کے علاوہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں یہ چند ایک فائدے تھے جو ہم نے آپ کو بتائے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اس کا استعمال ضرور کریں نزلہ زکام خانسی میں ایڈیوں کے درد میں ایڈیاں پھٹ گئی ہیں یا نظر کی بینائی کا مسئلہ ہے اس میں بھی آپ سردیوں میں بزرگ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گھٹنوں کا درد کمر کا درد جوڑوں کا درد ان سب چیزوں کے لئے بہت عالی چیز ہے اور دوستو یہ کینسر سے بھی محفوظ رکھتی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں